موسیقی 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 ایک لوگ سبا کے اندر اس سات میں سے چھے کے اوپر اویسی بردرز کا سمراجی چلتا ہے تو جب وہاں اتنا سٹرونگ دروبی کرن کیسے ہوا دروبی کرن کیسے ہوا آشش جی دروبی کرن اس طریقے سے ہوا کہ وہاں پہ جو مسلمان سمودھ آئے ہیں وہ اتنی زیادہ اس کو پریفرنس دی گئی ہے ساتھی میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پاکستانی پریم ایک تو کانگریس پارٹی کے لیے آتا ہے دوسرا اے آئی ایم کے لیے آتا ہے دونوں کی طریفے آتی ہیں ان دونوں کی آئیڈالوجی کیوں ہوتی ہے جب جب مسلم سمودھ آئے کی مہیلاؤں کی بلائی کی بات ہوتی ہے اور ویسی جی اس کا کھنڈن کیوں کرتے ہیں تیس سو ستر کا انہوں نے کھنڈن کیا ٹرپل طلاق کا انہوں نے کھنڈن کیا جہاں پہ بھی مسلم بہنوں کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو الگ تھلک ہی پاتے ہیں اس لیے ایسا کہنا پڑا ٹھیک ہے حازم نازم جی جس طرح کے بیان اب سامنے آ رہے ہیں اس چناؤں میں کیا یہی دیش کی ترقی کرائیں گے کہ پندرہ سیکنڈ کے لیے اٹا لیجی ہم بتا دیں گے چھوٹے کو چھوڑ دوں کیا ابھی دو دن بچے ہیں بیانہ جی دیکھیں دیش کا پڑا درباگیا ہے اس طریقے کے بیان باجی اس طریقے سے نبنید جی نے کہا ہے یہ پندرہ سیکنڈ دے دی جی ہے اویسی دونوں کا صفائیہ ہو جائے گا یہ کس طریقے کا چناؤں گڑ رہے ہیں یہ تو یہ یہ مان کے چلی کہ مسلمانوں کے نرسہار کی بات کر رہے ہیں اور ابھی باجی کے پروکتہ جس طریقے سے منتہ کرنے کی جگہ ان کے سپورٹ میں کھڑے یہ بڑا درباگیا ہے دیش کا کہ وہاں ایسے پرتی نیدھی مل رہے ہیں دیش کو کہ جو دیش کے اندر پر یہ چاہتے ہیں نفرت کا ماؤں ہمیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیجئے اس کے بعد پھر اویسی نے بھی بیان دیا اس کے بعد اویسی آپ نے بھی بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ چھوٹے کو چھوڑ دوں کیا دو دن بچے ہیں ابھی ہمیں ان سے دیکھیں باج پہ کے پروکتہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہیدر آباد بھارت کا حصہ ہے یا نہیں ہے پہلے تو یہ کلیئے کر دیں اگر یہ مانتے ہیں کہ ہیدر آباد بھارت کا حصہ نہیں ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ یہ خوب اویسی صاحب کے ساتھ پورے مسلمانوں کو خوب گالی دیں اور مار کاٹ کی بات کریں اگر یہ ہیدر آباد بھارت کا حصہ نہیں مانتے اگر بھارت کا حصہ مانتے ہیں تو یہ ترل نمدیت رانہ پہ کاروائی کریں کیونکہ انہوں نے جس طریقے کا بیان دیا ہے وہ دیش کے اندر نفرت کا ماہول پیتا کرنے والی بات ہے رانہ جی یہ بتا دی جی یہ کونسی بات ہوئی کہ دیش میں رہنا ہوگا تو جیسے رام کہنا ہوگا یہ کیا بات ہوئی نہیں نہیں آپ نے بھی میرے سوال کے جواب نہیں دیا اس پر میں آؤں گا اس پر میں آؤں گا اور ویسی صاحب نے جو پھر بعد میں بیان دیا کہ چھوٹے کو چھوڑ دوں کیا کیا یہ اس طرح پڑھاتا ہے راج نیتی کے رانہ جی میں نے دیکھی یہ کہا کہ جس طریقے سے نمیت رانہ جی نے اپنا بیان دیا ہے ہیٹ سپیچ بھارت کے مسلمانوں کو انہوں نے سجد کیا ہے کہ دیکھئے پندر سیکنٹ کے تر ہم سب کا صفائے کر دیں گے اس سے پہلے والا بیان بھی یاد کر لیجئے پھر آزم جی اس سے پہلے والا بیان بھی یاد کر لیجئے جو اکبر الدین نے دیا تھا ہاں دیکھئے بلکل جس طریقے سے دوہجاب بارے کی بات تھی وہ جو ہمارے بازپرہ کے پروقت دوہجاب تیرے کا نام دے رہتے پہلے تو یہ اسٹیڈی کر کے نہیں بیٹھتے ہیں اچھی طریقے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اکبر اویسی جی نے بیان دیا تھا تو ان کے اوپر ایپائر درز ہوئی تھی سر اور ایپائر درز کے بعد ان کو کوٹ کی طرف سے ان کو راحت بھی ملی تھی اب جا کر بگر میں باپر رانہ چیئے کہتا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اکبر الدین نے اس سمیہ پر وہ غلط کہا تھا تو نبنیت رانہ نے ابھی بھی غلط کہا اور اس کے بعد پھر اویسی صاحب نے جو پلٹوار کیا وہ بھی غلط ہے تو پھر سب کو غلط کہیے نا رانہ جی دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک بات سن لیجے رانہ جی میں بڑی امپورٹینٹ بات کہتا ہوں جہاں بھارت کے اندر گوبر کی قیمت کوہی نور سے جارہ قیمتی ہوتی ہے تو وہاں پر اس طریقے کے بیان بلکل مسلمانوں کے خلاف دیے جائیں گے جب تک بھارت کی سرکا ان ہیڈ سپیچ والوں پر کوئی سرکسل سے قانون نہ لے تب تک اسی طریقے سے ہیڈ سپیچ کے بیان دیتے رہے سن لیجی آپ کو تو نندہ کرنی چاہیے نا ارے آسیس دی آپ کو نندہ کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے نمیت سوالہ جی نے اس طریقے کا بیان دیا ہے ارے حاجی نا جی محمد کا پیکام کی بات کرتا بھائی اب چاہتا ہے حاجی نازم جی آپ نے نہ تو ابھی دو آزار بارہ کے بیان پر بات کی کیونکہ اس بات کا ریفرینس بھی نفنیت رانہ نے دیا کہ کسی نے اس طرح سے بولا تھا ان کو بتا دو کہ پندرہ سیکنڈی لگیں گے ہمیں تو وہ تو پندرہ منٹ مانگ رہے تھے تو اگر پندرہ منٹ والا غلط ہے تب پندرہ سیکنڈ والا بھی غلط ہوگا اور پھر جو اویسی نے کہا بعد میں پھر اس کو بھی غلط مانا جائے گا کسی ایک کو صحیح کر کے تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے جانے جی دیکھیں میں پورا بتاتا ہوں یہ بتا دیجئے ابھی کچھ سمیں پہلے کی بات پارلیمنٹ کے اندر کیا کہا گیا تھا ایک مسلم سانسٹ کو دوسرے بی جی پی کے سانسٹ میں کس طریقے سے عبد بھارشا کا پریوک کیا تھا میں آپ کے چینل پر اگر اس بھارشا کا پریوک کروں تو بہت غلط ہے یہ بھارشا حاضر نازم بھی چلی چھوڑیے آپ کیونکہ آپ ایسے پوائنٹ پر نہیں آ رہے ہیں دوہزار بارہ میں جو اکور الدین نے بیان دیا تھا کیا وہ صحیح بیان تھا کیا وہ بھارت کی ایکتہ کے لیے بیان تھا کیا بھارت کی راجنیتی کے اس طرح کو بڑھانے کا بیان تھا رانہ جی دیکھیں میں نے کہا جو بھی دیش کے اندرمان تھا وہ سرمسار کرنے کی کوشش کرے گا دیش کی نہیں نہیں آپ بتائیے نا وہ صحیح تھا یا غلط تھا باقی چھوڑ دیجیے نا سن تو لیجی نہیں نہیں آپ بتائیے نا صحیح تھا یا غلط تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بتا جیز نہیں دیش کے قطاروں کو کولی بارت سالوں کو یہ کیا ہیٹ سپیچ نہیں تھی میں جو پوچھ رہا ہوں آپ کی دیکھیں ابھی میں اس مددے پر بحث نہیں کر رہا ہوں اس مددے پر میں ابھی چرچہ بھی نہیں کر رہا ہوں ابھی جس پر روز پر جواب دے دیجی نا آپ رانہ جی میں تو یہ اکور الدین نے بیان صحیح تھا غلط تھا یہ بتا دیجیے بس آپ مجھے میں رانہ جی بار پر ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بتا دیجیے جس طریقے سے نمیت جی نے یہ بات کہی ہے بیان دیا ہے اور ایک دھارمک نارے کا نام بھی لیا ہے تو یہ بتا دیجیے دوہزار بارہ کا بیان اکور الدین کا صحیح تھا یا غلط تھا حاضر نازم جی اب یہ بتا دیجیے بھارت کہہ رہے ہیں جب ایک دھارمک نام لگا کر یہ کہا جائے کہ بھارت پر رہنا ہوگا ارے مہارا اکور الدین نے پہلے دیا نمیت رانہ نے پہلے بیان دیا رانہ جی آپ میرے سوال سے ہٹ کے جواب ملے گا میں نہیں سنوں گا رانہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ اکبر اوویسی صاحب نے جو بیان دیا ان کے اوپر ایف آئیر درز ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بتا دیجیے آپ مجھے اتنا بتا دیجیے کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا دیکھئے غلط یا صحیح صحیح یا غلط کا فیصلہ کوٹ کا کام ہے سر اب ایف آئیر درز ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے میں بار بار آجے تیواری جی جس اس طرح پر بھاشن بھاجی اب ہو رہی ہے کیا یہی دیش کی ترقی کا راستہ نکالیں گے یا شریرام کہنا ہوگا ہندوستان میں رہنا ہوگا یا پندرہ سیکنڈ کے لئے ہٹا دیجئے پھر ہم بتا دیں گے چھوٹے کو چھوڑ دوں کیا سب سے پہلے کو آپ سب کو نمزکار کرتے ہوئے آپ کے چینل کے درستوں کو اور یہ سو چالیس کروڑ جتہ کو پڑا کرتا ہوں پر مجھے بڑا دکھ ہے کہ اکبر اوشیدی دن جو دو ہزار بارہ تیرہ میں جس بیان کو دیئے تھے اس بیان پر آج تک کاروائی کیوں نہیں کیوں ایسے نیتتاؤں سے ڈرتے ہیں آج ہندہ ساہب بول ضرور رہے ہیں کیوں نہیں کاروائی ہوئی کیوں نہیں سجا دلائی گئی اس میں دیس میں اتنی چھوٹ مل جانے چاہیے کہ کوئی بھی کسی کو کوئی بول دے گا اور نورید رانہ جی نے جو آج یہ بات بولی ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو سری جیسے رام کہنا ہوگا یہ کس عدھکار سے بولا گیا ہے بھارت دیس کا پرتیک منت بیکتی اپنی آستہ اپنی بھاونہ کو اپنے اپنے دھرم میں رکھتا ہے اور اسے رکھنا چاہیے بھاگوان رام کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے بھاگوان رام کے پریے جو ہیں وہ بھاگوان رام کے پریے ہیں پر جس طرح کی بیان باجی 2012 سے 2013 میں اویسی جی نے کی ہے اویسی جی کو سجا کیوں نہیں دلائی گئی وہ سجا اگر ملی ہوتی ایک راحل گاندھی کو گجرات میں چھوٹے سے بیان پر سجا دلائی جا سکتی ہے اور اسے سنسط سے نسکاسی کیا جا سکتا ہے تو اویسی جی کی سنسط پر کیا خطرہ ہے خانڈا جی بول رہا ہے ہیدر آباد میں چھے ویدان سبا ہو ویسی کی ہے تو بھائی سب چھے ویدان سبا اگر ویسی کی ہے تو اس کا مطلب ہیدر آباد کے مالک ویسی ہے پردان منتری نریند جی تو پورے بھارک کے پردان منتری ہیں تو ہیں آنڈا جی بار بار کہ رہے ہیں کہ رانہ نے بولا رانہ جی کے بولنے کے بعد چھوٹے کو چھوڑ دے کیا کیا مطلب ہے اس دیس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں نیتا میں بار بار آپ کے چینل سے کہہ سکھا ہوں ان سارے نیتاؤں کو جو پٹنگ باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے کانون میں سجا بن چاہیے ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دینا چاہیے ان کے سارے بھکتے روک دینے چاہیے مزاق بنا لیا ہے دیس کے نیتاؤں کو ہر آدمی کیول دھرم کے نام پر جنتا کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے کیول جاتی کے اندر کتنے لوگ کہاں کہاں سے جا کے رہتے ہیں مہاراست میں نونی ترانہ جی نے جس طرح سے بات کی ہے مہاراست میں گیارہ کرون پرواسی رہتے ہیں وہ پرواسی کس جات کے ہیں کون سی دھرم کے ہیں کوئی نہیں جانتا وہ بھکاس میں لگے ہوئے اپنے لگے ہوئے اپنے روزگار کے لگے ہوئے بس دیکھو جس کو دیکھو ہندو مسلم بولنے چلے جا رہے ہیں ہندو مسلم کیوں جاتی دھرم پر چناؤ لڑ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کی حیثیت ہے تو بھکاس پر چناؤ لڑ کے دکھائیے آپ لوگ کی حیثیت ہے تو ملک کرنا جنتا کو یہ جنتا سے اپیل ہے کہ پورے بھارت دیس میں جور سے بلکل حجوم سے بورٹ دینے نکل لئے اور ایسے لوگوں کو بے نکاب کر جو تھرم پر لڑائی لڑتے ہیں چناؤ میں جیت حاصل کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں کون سا جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں جیت جاؤں گا تو یہ بنا دوں گا میں جیت جاؤں گا تو یہ بنا دوں گا اوی سی جی کو آج بھی میں بی روض کرے گا بھارت دیس کا چاہے وہ کسی جات کا ہو کسی دھرم کا ہو اس کو جس سرکار سے روڈ چاورہ پر گولی مروا دینی چاہیے ایسا میں اپنا بیشتی بیشار رکھتا بیشتی 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 آشش جی رام وہ تھے کہ پیتا کے ایک بار کہنے پر پورا راجی چھوڑ کر چلے گئے پورا سنگھ سنگھ چلے گئے اگر وہ چاہتے تو لڑ سکتے تھے اور سنگھ سکتے تھے آپ اس رام کو تھوپ نہ چاہتے ہیں دوسروں پر کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو رام کہنا ہوگا جس رام نے خود کو نہیں تھوپا اس رام کو آپ کیوں تھوپ رہے ہیں پہلے تو میں ڈاکٹر آجے کو بہت بہت اچھی بات انہیں کہی اوپرے نشپکش ہو کے جو سفیر کا جو ہونا چاہیے کسی بھی دیش پہ آج انہیں پورا اس کا بکھان کیا میں اس کے لیے ساتھ دیتا ہوں لیکن کیا ہوتا ہے تو جیسے کی ڈاکٹر آجے نے بہت کلیر یہاں پہ بتایا کہ راجنیتی ہوتی ہے اس میں نہ تو دھرم کا آدھار ہونا چاہیے نہ جاتی کا آدھار ہونا چاہیے وہ اینڈیان ہی ہونی چاہیے لیکن جیسے کہ میں اپنی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کیا ہوتا ہے رانہ جی کہ جہاں پہ جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں یا دھروی کرن اس لیول کا ہو چکا ہے ایک دھرم ایک سمودائے وشیش کے لوگوں کو اس طریقے سے hypnotize کیا جا چکا ہے دھروی کرن کیا جا چکا ہے وہ ایسی سوچ بنا کے بیٹے ہیں کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تو تم کو vote دینے ہی نہیں والے ہیں تو ایسے میں دوسری political party کے پاس کیا رستہ بچتا ہے کہ جو دوسرے دھرم سمودائے کے لوگ ہیں کم سے کم ان ان کو تو اپنے پالے میں رکھیں وہاں پہ دھروی کرن کے اگیسٹ میں یہ ایکشن لینا پڑتا ہے یہ دھروی کرن کرنا نہیں ہے جیسے کہ ہم کہتے دھرم پریورتن ایک دھرم باپسی کسی طریقے سے یہاں پہ اس دھروی کرن کو جو پریاس ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے نہیں لیکن راجنی تک اس طرح کو ایسے بیان گراتے ہیں نا ہنڈا صاحب نامنیت رانہ وہ ہی ویکتی ہے جس نے ادو ڈھاکرے سہارا کیوں ویکاس سہارا کیوں نہیں لیا جاتا میں یہی آپ کو بتایا جہاں پہ جس ایریا میں جس سپیسیفک لوکیلیٹی میں جو بھاشا سمجھ میں آئے وہ بھاشا یہ بھلنا بھاشا یعنی بھاشا سے زیادہ ضروری ہے جس لوکیشن میں ووٹ جس طرح سے اپنی طرف کیا جا سکے اس کو اپنا لینا چاہیے شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا مرس چرچہ میں جڑونے کے لئے لیکن جس طرح کی بیان بازی راجنیتی میں ہو رہی ہے یہ راجنیتی کے اسطر کو گراتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہندوستان کی اس سبھیتہ پر بھی ٹھے پہنچ ہے اگر کسی ایک وقتی کے دوارہ سبھی پر ایک طرح سے کسی ایک دھرم کو کسی ایک آستھا کو یا کسی ایک اشور کو تھوپنے کی بات کی جائے تو یہ غلط ہے نہ تو یہ بھارت کی سنسکرطی کہتی ہے اور نہ بھارت کا سمویدھان کہتا ہے بھارت سمویدھان سب کو اپنے دھرموں کو ماننے کی انہمتی دیتا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے لگاتار خبروں کے لئے دیکھتے رہی ایم وی نیٹ ورک نمسکر موسیقی